ہائے فرنٹس آج ہم دکھائیں گے کہ اس طرح کا ڈیجائن کیسے ہم بنا سکتے ہیں آٹ کیم میں اور ایک بات آپ لوگ ہمارا چینل کا تو سبسکرائبر ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کا میمبرشیپ بھی لے سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کچھ نیا آپگریٹ کچھ ٹیوٹریال میں آپ لوٹ کر کے رکھ دیتا ہوں جو میمبر ہوں گے ان کو وہ والا ویڈیو دکھے گا اچھا اب ہی یہ شروع کرتے ہیں تو دیکھتے رہیے سب سے پہلے کیا کریں گے اس ایمیج کو لے کے آٹ کیم کے اوپر چھوڑ دیں گے پھر ایدھر سائز میں جا کے ساپوز میں ویڈز رکھ رہا ہوں سو لائنچ ایسپیک ریشیو کے ساتھ ہائیڈ اتنا آ جائے گا پھر اس کو میلی میٹر میں کانفرٹ کر کے اوکے کر دیں پھر اس کو فول سکرین کر دیتا ہوں اور ویڈوز میں جا کے ٹائل بھارٹی کلی کر کے دونوں بھیو کو دیکھ لیتا ہوں ابھی دیکھیں یہ جو لیپٹ والا بھیو ہے یہ 2D بھیو ہے آپ ایپ ٹو پریس کر دیجئے یہ دیکھیں فول سکرین ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ والا ڈیجائن کو آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پورا بنانے کا ضرورت نہیں ہے آپ اس کا ون پھوٹ بنا دیں گے تو ہو جائے گا تو پہلے کانٹرول پریس کر کے ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے اس کو پلوچ کر دیتے ہیں انٹ کر دیتے ہیں پھر ایپ نائن پھر اس کو کانٹرول سی کانٹرول بھی مطلب کوپی پیشٹ کر دیتے ہیں اور روٹیشن ایک ٹانسپون اپشن میں جا کے اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں نائنٹی ڈیگری اپ لائی ابھی اس ڈیجائن کو بنانے کے لیے ہم ایک ایک اوہل سیپ ڈرو کرنا ہے تو اس طرح ایک اوہل سیپ ڈرو کرتے ہیں اس کا آپاسٹی تھوڑا کم کر دیتے ہیں اور اس کو سیلیک کر کے اپ نائن تو پیچ کے میڈل میں آ جائے گا ابھی اس کو ٹرانسپون میں جا کے تھوڑا موڈیفائی کر کے اسی سائز میں لے کے آتے ہیں تو آل پریس کر کے ایسے کر دیتے ہیں آل پریس کر کے ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے سیپ پریس کر کے سیپ آل دونوں پریس کر کے ایسے اندر کے طرف لے آ جاتے ہیں پھر کانٹر پریس کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی کیا کریں گے یہ جیسے کراس سیکشن ہے یہ کراس سیکشن کو بنائیں گے اور اس ڈیجائن کو ہم بنائیں گے دس سے پندرہ ایم ایم کے اندر تو پندرہ ایم ایم ہمارا ٹوٹال ڈیجائن کا ہائٹ ہوگا اور نیچے والا جو بیس ہے وہ ہوگا ہمارا لگ بھک پندرہ ایم ایم کا ہی پر یہ سینٹر والا جگہ ہوگا دس سیکشن تو یہ کراس سیکشن کیسے بنائیں گے دیکھاتا ہوں دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے ادھر پندرہ ایم ایم کا ایک بوکس ڈرو کر لیتے ہیں اور اس کو یہ والا بیس کے ساتھ بوٹم الائنمنٹ کر دیتے ہیں اور ادھر کرنا کیا ہے ادھر آئی پریس کر کے اس کو ایسے نیچے کے طرف لاتے ہیں یہ جگہ پہ بھی آئی پریس کر کے اس کو ایسے نیچے کے طرف لاتے ہیں پھر یہ جگہ پہ آئی اور اس پریس کر دیتے ہیں ایسے کارپ کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے نیچے کے طرف لا کے ایسے کر دیتے ہیں آپ اپسٹی اور تھوڑا کم کرتے ہیں یہ والا ہائٹ ہم دس سمیں رکھیں گے پورا پورا تو ادھر سے دس سمیں بلک دیتے ہیں سیپ ٹریس کر کے اس کے ساتھ سیلیک کر کے باٹم آلائنمنٹ تو یہ والا ہائٹ تھوڑا اوپر جائے گا تو ایسے اوپر کے طرف لے کے جاتے ہیں یہ تھوڑا نیچے گھر بس ابھی یہ والا جگہ ایسے سٹیٹ کر دیں گے اور یہ والا جگہ پہ آئی ادھر آئی پھر اس کو اس پریس کر کے دی پریس کر دیں گے ٹھیک ہے آچھا دیکھئے پندرہ ایمیم ڈیجائن میں یہ سب اوپر کے طرف رہے گا ٹھیک ہے تو یہ سب پندرہ ایمیم ہوگا اور نیچے والا یہ دس ایمیم رہے گا اور اس کے اوپر یہ پانچ ایمیم رہے گا تو اب ہی اس کو بناتے ہیں وینڈو ٹائل بھارٹیکلی موڈل میں جا کے ایڈجسٹ ریزولوشن سب سے پہل ہم ریزولوشن کو پھر سا بڑھا دیں گے پھر ایپ لائی ایس ابھی کیا کریں گے ریزولوشن بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس فائل کو ایک نام دے کے ہمیں سیپ کر کے رکھنا پڑے گا کیونکہ سیپ نہیں کریں گے تو میموری کم پڑ جانے کے وجہ سے کبھی کبھی آٹکیم بند ہو جاتے ہیں اچھا بھی دیکھئے یہ والا تھوڑا کارو ہے ایسا کارو ہے تو اس والا کارو کے لیے ہم یہ جگہ پہ ایسے کر دیتے ہیں ایسا اس کو تھوڑا سا ایسا تھوڑا ڈاؤن بس ابھی یہاں لائن ایسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈی 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 پریس کرنے سے وہ والا پوائنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ جوائن کر دیتے ہیں تو ایسے جوائن نہیں ایسے پھر سیپ پریس کر کے دوسرا سیلیکٹ کر کے اس کو بھی جائنٹ ابھی اس کو ایسے لے کے رکھ دیتے ہیں یہ والا آر پریس کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر دیکھیں یہ والا سیلیکٹ اور یہ والا سیلیکٹ پھر ٹو ریل سیپ میں جائیں گے یہ اور بھی سیم سائٹ میں دیکھ رہے ہیں پھر یہ کرس سیکشن سیلیکٹ کر کے یہ سٹارٹ ہائٹ ڈال دیتے ہیں ہائے سیلیکٹ رکھ کے کیلکولیٹ تو ٹو ریل سیپ یوچ کر کے ہم اس کا جو پیچھے والا جو 3D ہے اس کو پہلے بنا لیتے ہیں تو دیکھ لیجئے یہ والا ایسا بن گیا ابھی اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اوپر میں جو 3D ہے اس کو بنایئے تو دیکھئے ایدھار کرنا کیا ہے اس کا جو ہاپ اس کا جو ہاپ حصہ ہے اس کو آپ ڈرو کر لیجئے اس طرح سے اور یہ جگہ پہ جا کے اس پریس کر دیجئے ایدھار کرنے سے پہلے یہ ایکسٹرہ جو حصہ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے دونوں سائیڈ میں ایدھار تھوڑا کم ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیجئے ایسے اور اس کو باقی جو حصہ ہے اس کو کاٹ دیجئے پھر یہ والا سیلیک کر کے سیپ ٹریس کر کے اس کو میرور کر دیجئے اب یہ دونوں کو آپ جوئن کر دیجئے جوئن ادھر سے نہیں یہ جگہ سے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر کتنا ایمیم ہے یہ دیکھ دیجئے لگ بگ چار ایمیم دے دیجئے تو اس کو سیلیک کر کے اوپسٹ انسائیڈ میں چار ایمیم اور یہ رکھنے کے ٹائم یہ سارپ سیلیکشن رکھ دیجئے اب یہ دونوں کو سیلیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں خلی میں جیسے بولا یہ چار بنا دیں پانچ بنا دیں گے تو ہو جائے تو کونٹرل پریس کر اسے رکھ دیجئے پہلے ریڈی کر لیتا ہوں بات میں موڈیفائی کریں گے تو اس کو ایسے ہمار دیتے ہیں اور ایک بات یہ والا نیچے والا جو جگہ اس کو اس پریس کر کے سموو کر کے ڈی پریس کر کے ڈی لیٹ یہ نیچے والا حصہ بھی ڈی تاکہ یہ سٹیٹ دیکھے چکے پھر یہ دونوں کو یہ والا لائن ڈی لیٹ کر دیتے ہیں یہ دونوں کو ایک سٹ سلیک کر کے کون ٹرل سی کون ٹرل بھی ایسے کوپی کر لیتے ہیں اور روٹیٹ میں جا کے ایسے روٹیٹ کر دیتے ہیں اور روٹیٹ کے بعد اس کو ایسے پوزیشن میں جیسے رکھنا ہے تو تھوڑا سا روٹیٹ ٹول کر کے اب موڈیفائی کر دی جی گا اب کون ٹرل پریس کر کون جی ایسے کوپی کر دیا اب ہمیں کیا دیکھ نہ پڑے گا یہ برابر سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں تو تھوڑا سا یہ اوپر کے طرف جائے گا ہلکا سا آیسا مطلب اس کو تھوڑا موڈیفائی کر لیں گے موڈیفائی بس تھوڑا سا بس ہو گیا ابھی کرنا کیا ہے نیا ایک لیار لیں اور یہ والا جگہ پہ جا کے مار جائی ابھی کیا کرنا ہے ادنا سا سیلیک کر کے اس کو ڈیس لیک کر کے پھر وینڈو ٹائل بھارٹی کالی تو نیچے والا بیس کا ہائٹ ہے گیر آئی ایم تو ہم ادھر سیپ ایڈیٹر میں جا کے سٹارٹ ہائٹ گیر آئی ایم دیں گے اور لیمیٹ ہائٹ چار ایم دیں ایسے نائنٹی ڈیگری کر دیں گے پھر ایڈ اچھا اس میں اوپن بیکٹر ہے کوئی جگہ پہ سیلیکشن میں اوپن کچھ تھا اسی لئے ٹھیک ہے ہو گیا ایک سیکنڈ اچھا اس کو کانٹرول جیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ والا تھوڑا کم کر دیں گے تو سیپ ایڈیٹر میں جا کے اس کو تیرہ ایم کر دیتا ہوں اور اس کو دو کر دیتا ہوں اب ٹھیک دیکھے گا اب ٹھیک دیکھ آ اب کیا کر نا ہے اس کو میرور تو ادھر جا کے لیپٹ اوبر رائٹ دیکھ لیجی یہ میرور ہو گیا پھر اس کو ٹاپ اوبر بٹم تو اوپر سے نیچے کے طرح بھی میرور ہو گیا دیکھ تو اب باقی کام کرنا ہے تو ادھر نیا ایک لیئر لیں اور اس کو مار جائی کر دیں گے اور image میں جا کے ایک نیا لیئر ویکٹر میں جا کے ایک نیا لیئر اور ادھر سے یہ والا copy کر لیں گے سی پھر کر کے c c نیچے والا لیئر کو بند کر کے اوپر والا لیئر میں c 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 اب اس کو ڈرو کر دیں گے دیکھ note editor select کر کے ایسے اس پریس کر کے smooth کر دیں گے ایسا کر کے ایسا پھر ایسا پھر ایسا پھر ایسا پھر no detail select کر کے ایدھر بھی s press کر دیں گے اس کو select کر کے ایسے s to اس کو modify کر لیا ایسا ٹھیک ہے پھر ایدھر ایسا کر کے ایسا note editor ایدھر بھی select اور یہ وی vector کو select کر کے اس اس کو بھی ایسا modify کر یں تو جب بھی آپ کوئی draw کریں گے کوش کیجئے تھوڑا سا کم notes لے کر drawing کر نے کے لیے اور drawing اس طرح سے کیجئے کہ تھوڑا اچھا smooth دیکھیں یہ والا جگہ پہ ابھی یہ والا drawing اچھ note editor بار بار اس طرح سے select کرنے کا ضرورت نہیں آپ n press کریں گے تو note editor آ جائے گا دیکھ آ دیکھ polyline tool select کیا اب ادھر اس طرح سے draw کیا اب دیکھ n press کر دیج دیکھ note editor آ جائے گا is smooth ہو جائے گا note editor لینے کے لیے میں کیا بولا n press کر اس اس کو پھر ایسے smooth کرنا ہے ڈیسے 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 رکھ دیں گے بس اس کے بعد یہ والا ڈرویں تو ایدھر سے ایسے پھر ایسے اور یہ والا جگہ پہ ایس پریس کر دیں گے اس کو بھی موڈیفائی کر دیتا ہوں ایسے پھر یہ نیچے ایسا اور یہ والا جگہ پہ بھی ایسا ٹھیک ہے پھر ایدھر سے ایسا پھر ایسا اور اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں ایسا بس ابھی کیا کرنا ہے یہ دونوں ڈروائنگ باقی تو ایسی کو بناتے ہیں ایسا نوڈ ایڈیٹر سی لیک کر دیں گے ایس این پریس کر کے پھر ایس ایس پریس کر کے سموٹ ہمیشہ پچھلے بھیڈیو میں یا پورانا بھیڈیو میں بھی بولا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ڈروائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جیدہ نوڈ کی اوپر دھیان مد دیجئے جتنا کم نوڈ دے کے آپ کام کریں گے وہ اتنا اچھا دیکھے گا تو 3D بنانے کے ٹائم پہ ہمیشہ کوشش کیجئے گا نوڈ تھوڑا سا کم لے جیسے ایدھر ایکسٹر نوڈ ہو گیا دیکھتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے ڈی پریس کر کے نوڈ جیتنا کم رہے گا وہ اتنا اچھا دیکھتا ہے سموڈ دیکھتا ہے پھر اور ایک ڈروائنگ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر ایس اور یہ والا جگہ پہ ایسا رکھ کے ایسا پھر نوڈ ایڈیٹر لے کے اس پریس کر دیں گے اس کو ایسے پوزیشن میں رکھ کے جس سمپل سا ایسا ڈروہ کر رہا ہوں اسی کے بعد ڈروہ کر لیجیے گا جب بھی کوئی کام کیجئے گا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے تو اس پریس کر کے سیپ کر لیجیے گا ڈروہ کر لیجیے گے ڈروہ کر لیجیے گا اور چیزیں گے شکریہ آپ کو تھوڑا تھوڑا 3D create کرنا پڑے گیا تو ادھر بھی اس پریس کر کے ہم اس کو سمودھ کر دیتے ہیں یہ والا جگہ پہ بھی اس پریس کر کے اس کو ہم سمودھ کر دیتے ہیں اچھا یہ والا ایسا ہی رہنے دیجئے جیسے پہلے تھا اس کو بات میں دکھا تھا ہوں یہ کیسے بنے گا تو ہمیں ادھر اور بھی کچھ ڈرو کرنا یہ بات میں کریں گے اس کا cross section کیسے بنے گا دیکھ لیجئے ایسے اوپر سے guideline کو لے کے آجائیے یہ والا position میں لے کے آجائیے سیم ہی ہے یہ تو ہمیں ادھر لے کے یہ half round ایسے ایک ڈرو کر لیجئے ایسا پھر note editor لے کے اس کو equal height میں رکھ دیجئے پھر دیکھئے ادھر eye press کر دیجئے یہ والا جگہ پہ eye press کر دیجئے اور اس کو ایسے ہلکا سا down کر دیجئے بس ہو گیا تو اسی cross section سے لگ بک سب بن جائے گا اس میں دو ایک جگہ یہ والا cross section لے دیجئے یہ والا cross section کیسے ہوگا یہ ایسے اوپر اوٹ کے تھوڑا سا اوٹ کے پھر ایسا پھر ایسا پھر ایسا ادھر eye press کر دیں گے یہ والا جو ڈیجئن بنے گا یہ والا 9 mm مطلب اس کا height دیں گے ہم 9 mm ادھر eye press کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھ لیجئے window tile vertically ادھر نیا layer لے لیا تو پہلے یہ والا select پھر shift press کر کے دوسرا اچھا یہ select tool سے کرنا پڑے دیں گے ٹھیک ہے پھر tool strip میں جائیں گے یہ cross section دیں گے ایسے اوکے پھر یہ والا لے کے پھر سے ایک بار اور لاشت میں ادھر سے ادھر تک ایسے پھر highest select کر کے calculate اب نیچے والا یہ سب بند رکھتے ہیں تھوڑا سا شبید ہوگا یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ والا اور ادھر جو point دیا تھا n press کر کے note editor کو لانا پڑے گا سب اگ یہ والا پھر سب press کر کیے select calculate اچھا تو باقی رہ گیا یہ والا اس کے لئے آلق سا cross section ایسے select کر لیں گے اور یہ والا cross section بنایا تھا یہ والا cross section سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے دکھاتا ہوں یہ cross section add کر کے پھر یہ والا height ڈال کے calculate دیکھ لیجئے ادھر یہ والا بھی select calculate بس اب نیا لیار لیں گے پھر اس کو مار جائی کر دیں گے ادھر کیا کرنا ہے یہ دونوں کو ایسے select پھر calculate اور ادھر بھی ایسا select اور calculate اب ادھر ایک کام کرنا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں close کر کے ادھر کیا کر نا ہے ایسا selection کر کے پھر ایسا card نہ ہے اس کو close کر دیتے ہیں پھر یہ والا جگہ پہ جا کے اس اس کو ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں ادھر بھی ایسے اور یہ والا جگہ پہ بھی ایس دیکھ لیجئے دیکھ رہے ہیں پھر اس کو کیا کر نا ہے right click کر کے save editor میں جا کے zero کر دی نا ہے پھر window tile vertically اب اس کو دیکھ لیجئے دیکھ دیکھ ادھنا سا بن گیا ہے تو اس کو left over right کر دیا پھر نیچے والا بھی left over right اور کیا کرنا ہے bottom over top apply یہ والا بھی bottom over top ٹھیکھے پھر کیا کرنا ہے اس کو march کر لینا ہے یہ دونوں layer مار جو اس کو ڈی جی رکھ کے ادھر مار جائی ایسے selection کر لیتے ہیں پھر windows میں جا کے tile vertically اب کیا کرنا ہے یہ جگہ پہ ایک circle ڈال نا ہے oval shape ایسے ایک oval shape ڈرو کر دیتے ہیں ڈرو کر نے کے بات یہ position میں رکھتے ہیں اور ہم اس design کو کتنا mm میں بنایا دیکھ لیجئے ہم اس کو 9 mm بنایا تو ایسے right click کر کے shape editor 3 mm start height دیں گے اور limit height رکھیں گے 6 mm اس کو پورا 90 degree ڈال کے مار جائی ایسے zoom کر کے دیکھ لیجئے دیکھ رہے ہیں ابھی ایدھر کیا کر رہا ہے sclapting میں جانا ہے sclapting میں جا کے lower only selection کر کے اس کو ہلکا س smooth کر دی نا ہے پھر smudge brush use کر کے یہ smudge tool ہے ایدھر range only select کر ہلکا ایسا اوپر کے طرف رکھ نا ہے بس باقی یہ lock zero کر کے access جو بنا اس کو ایسے delete کر نا finish ابھی کیا کریں گے windows میں جا کے tile vertically اور یہ view ہے اس کو ایک دم pull دیکھیں گے پورا کر دیں گے ایسے کر کے پھر اس کو mirror کریں گے left over right اور bottom over top ہو گیا ابھی bottom over top دیکھیں ابھی کیا کریں گے یہ جو بند کر دیں گے دیکھیں نیا vector layer لیں گے اور یہ layer میں کھلی اتنا سا ہے ٹھیک ہے ادھر ابھی کیا کرنا ہے یہ create vector boundary from relief apply کر کے 0 رکھ create boundary کر نا ہے اس outline آگیا ابھی کیا کریں گے اس layer کو ہم duplicate کر کے رکھ دیتے نیچھے اس کو بورڈر کا outline ہے اس کو select کریں گے مطلب یہ border border line ہے لینے کے بعد right click save editor 6 mm start height add 15 mm height ہو گیا ابھی نیچے والا layer تھا اس کو رکھیں گے open اور اس کو رکھیں open ٹھیک ہے دیکھ down ہے وہ جگہ نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ دونوں layer کو march کر دیں گے اور اس layer کا height کم کر دیں گے تب اس کے نیچے دیکھے گا تو یہ layer کو اوپر کے طرف رکھ دیتے ہیں اس کا height کتنا ہے ابھی اس height 15 اور یہ layer height ہے کتنا اس کا بھی 15 تو یہ والا جو height ہے اس کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے تو hole layer میں جا کے اس کا height ہم 12 mm کر دیتے ہیں مل 3 mm down رکھ دیتے ہیں 1 second تو 3 mm ہم نے down رکھ دیا ابھی دیکھے یہ والا جو جگہ ہے ایدھر ایسے دیکھ رہا ہے تو یہ والا جگہ کو ہمیں modify کرنا ہے کیسے کریں گے دیکھ لئے ہم اس کے اوپر ایک layer لیں گے تو اس کے اوپر ایک layer لے لیا windows tile vertically یہ جو 4 ایسے لے لیا اس میں save editor ڈال کے اس 12 mm ایسے subtract کر دیں گے تو ابھی کیا ہوگا وہ جو جگہ ہے وہ دیکھ جائے گا دیکھ وہ دیکھ گیا ایسے ٹھیک ہے ابھی یہ سب ہم march کر دیں گے تو اس کو ہم march کر دیا ابھی یہ والا جو نیا layer ہے اس کے اوپر اور ایک layer لینا ہے اور اس کو بھی ایسے march کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر windows میں جا کے tile vertically image لینا ہے ابھی نیچے والا layer کو enable کر دیا ابھی اس طرح کا drawing جو ہے اس کو پورا کر نا ہے اس کو پورا کر دیتے اور cross section ہو ہی رہے گا یہ زیادہ difficult نہیں ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ لینا ہے جیسے میں بنا رہا ہوں اتنا زیادہ لینا ہے ایسے رکھنا ہے پھر ادھر ایسا ہے ادھر بھی اس کو express کر دیں گے تو ایسے یہ smooth ہو جائے گا اب دیکھ ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس طرح کا ایک ڈروائنگ کرنا ہے اس پریس کر دیں گے ایسا آج کونٹرول اس پریس کر کے ہم سیپ کر کے رکھتے سیلک کر کر میرور ویڈر کر دیں گے ایسے پھر ہلکا ڈاؤن ہو کے ایسے پریس کر دیں گے ایسے بھی ایس یہ جو ڈاؤن ہے اس کو تھوڑا اوپر بس اب اس کو سیلک کر کے ہم ایسے رائٹ میں میرور کر دیتے دونوں کو سیلک کر کے جوائن کر دیتے ہیں پھر دیکھ دیکھ جو جگہ ہے اس کا height کیسے ہوگا دیکھ ساپو ایسے رکھتے ہیں اس کو ہم پندرہ ممیمہ کر رکھتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا ایک سکر اس کا width پندرہ ممیمہ سوری تو یہ width مدد اس کا height تو ادھر cross section ہوگا ایسا ادھر ہم i press کر کے s press کر دیں گے اس کو ہلکا س ڈاؤن کریں گے اور ایسا ہے چی کہ اور یہ والا جگہ پہ بھی ایسا ہے بس ہو گیا تو اس کو select کر کے ہم یہ 90 degree rotate کر دیا بس یہ بن گیا اس کا start height اس کا height ہوگا ہمارا 15 ایسا بس ابھی دیکھئے تو نیا جو layer ہے اس layer میں ہم ایسے two will sweep کریں گے اور ایک اس کو cross section کو use کریں گے height ڈالیں گے ایسے اس کو تھوڑا zoom کر لیتا ہوں دیکھنے میں شوید آگا نیچے والا layer کو بند رکھتا ہوں پھر دیکھئے پھر یہ دونوں select calculate پھر ایدھر بھی ایسا select calculate cross section جتنا آپ اپنا ہی ساب سے variation ڈالیں گے اتنا بڑی دکھے گا پر میں ایدھر variation نہیں ڈال بس اس کو join کر دیں مطلب approach کر دیں پھر ایس پریس کر ایسے smooth کر ایسے رکھیں گے ایدھر بھی ایس 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 رکھیں گے ایدھر بھی ایس دیکھ لیجئے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی shape editor select کر کے zero کر دیں گے ہو گیا zero پھر اس کو mirror کر دیں گے بس یہ ایسے رہنے دیجئے ابھی اس کے اوپر نیا layer لیں اور نیا layer میں یہ دونوں کو selection کر کے two rail sweep میں جائیں گے یہ cross section دیں گے اور یہ start height دیں گے calculate ڈ ٹھیک ہے تو یہ 15 mm ہو گیا ابھی کیا کریں گے اس کا جو ڈ 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 ایٹ کرنا ہے کیونکہ 9 mm کا ہائٹ ہے تو ایدھر رائٹ کلک کر کے سیب ایڈیٹر میں جا کے 6 mm ہائٹ ایٹ کر دی ابھی کیا ہے یہ 15 mm ہو گیا ابھی یہ دونوں لیئار کو مارچ کر لیں گے مارچ کرنے کے بعد اس کو ایسے مارچ ہائی سیلیکشن کر کے رکھیں گے اور نیچے جو مارچ لیئار تھا اس کو ابھی انیبل کر دیں گے اس لیئار کو اوپر کے طرف لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا ہے دیکھئے اس لیئار کے اوپر ایک لیئار رکھنا ہے ٹھیک ہے باقی سب بھیکٹر لیئار بند کر کے اوپر ایک لیئار لیئار لینا ہے اور یہ جو لیئار مارچ کیا تھا اس کو بھی ہم ایدھر سے 0 سیلیکشن کر کے باؤنڈری کر لیں گے اور یہ والا باؤنڈری جو ہے اس کو سیلیک کر کے نیچے والا میڈل والا لیئار لیں گے ایدھر رائٹ ٹلک کر کے سیپ ایڈیٹر ایدھر 15 mm ساپ ٹرک کر دیں گے تو 15 mm ساپ ٹرک کرنے سے کیا ہوگا یہ جگہ دکھائی دے گا ابھی کیا کرنا ہے اسی کو مارچ کر لینا ہے تو ہم مارچ کرنے سے پہلے کام کریں گے یہ والا جگہ کو تھوڑا ڈاؤن کر دیں گے تو کیسے کریں گے ایدھر جائیں گے پھر ہم مارچ ہے اوپشن یہ جو سکلاپٹنگ اوپشن سکلاپٹنگ اوپشن لیں گے اور ایدھر بیگراؤن کو اینیبیل کر دیں گے وہ جو بیگراؤن تھا یہ والا جگہ پہ کلک کر کے دیکھ رہے ہیں پھر یہ کارپ سیلیکشن کر کے لوگ جیرو اور یہ والا جگہ کو تھوڑا جوم کر لیجئے اور ایدھر براس سائج کو تھوڑا بڑا کر کے ایسا بس باقی تو میرور ہو جائے گا دیکھئے اس کو میرور کر دیجئے ایدھر جا کے میرور لیپ ٹو بر رائٹ پھر کیا کریں گے باٹم او بر ٹاپ اپلائی کر دیجئے بس باٹم او بر ٹاپ ہو گیا ابھی دیکھئے ہمارا یہ میرور کریٹ ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بارہ میں رہے گا تو ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ والا ہائٹ بھی تھوڑا زیادہ رکھیں گے تو اس کو رکھ سکتے پر یہ ایکچولی کیا ہے اوریجنل جو لک دینے والا جو 3D ہے اچھا اس لیئر کو بھی میرور کرنا ہے باٹم او بر ٹاپ اس میں کیا ہوتا ہے ایک لیئر وائج ہائٹ مینٹین کیا جاتا ہے اس میں لک اچھا ہوتا ہے اب اگر یہ برابار سب کچھ رکھ دیں گے تو یہ 3D اتنا خاص دیکھے گا نہیں دیکھیں یہ بن گیا ابھی اس کو مارچ کر دیں گے ایسے تو مارچ کر دیا مارچ کرنے کے بعد باقی سب لیئر بند کر دیئے ہم نے اور یہ والا جگہ پہ جا کے ابھی ایک کام کریں گے اس کو تھوڑا سمودھ کر دیں گے وال لیئر کو 2% سمودھ کر دیں گے اس میں کارٹنگ تھوڑا اچھا ہوگا بس یہ کامپریٹ ہو گیا تو ابھی اس کا جوم کر کے ہم پری بیو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میں نے پندرہ ایمیں میں بنایا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو دس بارہ ایمیں میں بھی کارٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں ادھر سے کھالی ہائیڈ آپ دس سمیم کر دیں گے تو یہ دس سمیم کا ہو جائے گا دیکھ لیجئے یہ ہائیڈ میں نے کم کر دیا ہائیڈ اس طرح سے کم کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اور یہ اس کو آپ کارٹنگ بھی کر سکتے ہیں میرور بنا کے تو میرے خیال سے آپ سمجھ پائے کس طرح سے اس کو کرنا ہے تو آپ یہ ایمیج جو ہے میں اس کو سٹیٹ ایک دم دے دیتا ہوں ایسے اسی کو آپ سکرین سوٹ لے کے اس ڈیجائن کو بنانے کے لیے پریکٹس کیجئے گا تو آسا کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کو سیکھ جائیں اور اس طرح کا ڈیجائن بنا پائیں تو بیش ٹب لکھ موسیقی